وہی سرکار نے مریضوں کو صوبیدہ دینے کے لیے سرکاری اسپتالوں کا نرمان کیا ہے لیکن سہسپور سامدائید سواسکندر میں کئی صوبیدہیں نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اسپتال میں پہلے تو لمبے سمیت تک الٹرساونڈ ماشین نہیں تھی لیکن اب الٹرساونڈ ماشین آنے کے بعد سے ڈاکٹر موجود نہیں ہے حالانکہ اس ماملے کو لے کر اسپتال کے چکتسہ سکشوک پردی پوریال نے کہا کہ ہمارے یہاں پر روزانہ کے 150 اوپیٹی ہیں جس میں 70% محلاؤں کی ڈیلیبری ہو رہی ہے وہی الٹرساونڈ ماشین نے 4-5 سال سے بند پڑی تھی اس کا ریجسٹیشن ہو چکا ہے اور سی ایم او دہرادون کے آدیش آ چکے ہیں لیکن ریڈیو گرافی کا ایک ہی ڈاکٹر ہونے کے چلتے دکتیں آ رہی ہیں اوپیٹی دیٹس دیٹسو سے دوسرے تک کی اوپیٹی ہے جس میں 70 کے آخواست جو ہے ہماری گربتی محلاؤں یا لیڈی ڈاکٹر کے پاس دیپیشن جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں باقی ہماری جنرل اوپیٹی ہوتی ہے اور جو ہسپتال میں الٹرساونڈ کے بارے میں آپ آت کریں الٹرساونڈ تین چار سال سے بند تھا میں اس کا ریڈیسٹریشن کروا دیا ہے ڈاکٹر کبھی سی ایم او دوارہ آرڈر ہو چکے ہیں ان کا بھی ریڈیسٹریشن ہو چکا ہے الٹرساونڈ مچین ہماری تیار ہے چونکہ پریم نگست سے ڈاکٹر ساپ کو آنا ہے وہاں پہ بھی ایک ہی ریڈیو روجیسٹ ہے وہاں پہ بھی روج کی اوپیٹی زیادہ ہوتی ہے گربتی محلاؤں کے الٹرساونڈ بھی ہوتے ہیں جنرل اٹرساونڈ بھی ہوتے ہیں تو ان سے آگرے کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن تو کمسے گا ہمارے اسپطال کے لئے دے دیں اور اس لیسے مچہ ادھکاریں کو بھی بجھا دی ہے اور آدیش بھی ہو چکے ہیں کہ وہ ایک یا دو دن ہیں پر بیٹھیں گے